اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی ابتداء اس کے مبارک نام اللہ سے ہوتی ہے اس کا فرمان ہے تو اللہ تعالیٰ وہ نام ہے جس میں اس کے سب ناموں کے معانی شامل ہے یہ وہ عظیم نام ہے جس کے معانی میں اس کی تمام صفات آ جاتی ہیں یہ نام قرآن مجید میں دوہزار سات سو چوبیس مرتبہ آیا ہے اور اہل علم کی ایک جماعت نے اس اسم کو اسم آزم بتایا یعنی وہ نام جب اس کے ذریعے دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے اور جب اس کے ذریعے سوال کیا جائے تو عطا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ ہے جو پوری کائنات کا معبود ہے تمام مخلوقات محبت اور تعظیم سے اسی کی عبادت کرتی ہیں اور سب اپنی ضروریات اور پریشانیوں میں اسی کے سامنے گڑ گڑ آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہے جو غموں کو دور کرنے والا ہے جو مصیبتوں کو رفع کرنے والا ہے جو مجبوروں اور حاجت مندوں کی مدد کرنے والا ہے کوئی مغلوب ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کو نہ آئے کوئی مجبور ایسا نہیں ہے کہ وہ مجبوری میں اللہ تعالیٰ کو پکارے اور وہ اس کی مجبوری کو دور نہ کر دے یہی وہ نام ہے جس سے ہر طرح کا قرب اور ہر غم دور ہوتا ہے ہر طرح کی تکلیف دور ہوتی ہے یہی نام ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتے ہیں دعائیں قبول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہو جاتی ہے اور جب کبھی اللہ تعالیٰ کو کوئی اس نام سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر طرح سے اپنی رحمت کے ساتھ اپنی برکتوں کے ساتھ اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور کوئی ایسا نہیں ہے جو گناہگار ہو اور اپنی خطاؤں سے اور اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہے توبہ کرنا چاہے اور وہ اسے معاف نہ کر دے وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی ہے ساری برائیوں کو معاف کر دیتا ہے وہی تو ہے جو ساری برائیوں کو دور کر دیتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے نیکیوں کی توفیق طلب کرے ایسا ممکن ہی نہیں کہ پھر وہ محروم رہ جائے اس کائنات میں یہ کبھی ہوا ہی نہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو دل کے پورے یقین کے ساتھ پکارے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دعا کا جواب نہ آئے کیونکہ یہ وہ نام ہے کہ جب اس کے ذریعے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کرتا ہے اور جب اس کے ذریعے سوال کیا جائے تو وہ ضرور عطا کرتا ہے یہ اور بات ہے کہ جواب برسوں یا صدیوں کے بعد آئے جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی یا اللہ ان میں انہی میں سے ایک رسول مبوس فرما دینا جو انہیں تری آیات کی تلاوت کر کے سنائے جو انہیں تری کتاب کی تعلیم دے حکمت کی تعلیم دے جو ان کے نفوس کا تذکیہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی اور صدیوں کے بعد یہ دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پوری ہو گئی وہ ہے جو دعاوں کو قبول کرنے والا ہے وہ کبھی دعاوں کو رد نہیں کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی جس وقت وہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے ربنا تقبل مننا اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما لے آج پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے کیا ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں برکتیں عطا فرمائیں کیا بیت اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے لیے کھولا ہوا نہیں ہے کھلی آنکھوں سے سب لوگ مشاہدہ کرتے ہیں کبھی بارش میں سیلاب میں بھی اس گھر کا تواف نہیں رکا اس گھر میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سجدہ کرنے والے تواف اور اتقاف کرنے والے موجود نہ ہوں اتنی برکتیں ہیں کہ دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ اس گھر میں پہنچتے ہیں یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جب کبھی کوئی پورے یقین کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں وہی ابراہیم علیہ السلام ہے نا جب نکلے تھے اپنے دیش سے اللہ تعالیٰ کیلئے نکلے تھے انہوں نے کہا تھا انی زہبن الاربی سیہدین میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں وہ میری رہنمائی فرمائے گا وہ مجھے ہدایت دے گا وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے جس سے میں تمہ رکھتا ہوں کہ وہ یوم الدین کو میری خطائیں موف کر دے گا ہاں وہ اللہ تعالیٰ ہے جس سے امید باننے والا کبھی ناکام نہیں ہوا اس سے امید باننے والا کبھی ظلیل و رسوہ نہیں ہوا کبھی اس کائنات میں تنہ نہیں رہا ہاں اس سے امید باننے والے کو اللہ تعالیٰ معزز کر دیتا ہے عطا کر دیتا ہے اس لیے کہ قوت طاقت اور عزت تو اسی کے ہاتھ میں ہے اس نے فرمایا اِنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِعَىٰ یقیناً ساری قوت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے یقیناً ساری عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور امید رکھنے والے کے لیے امید کا صرف ایک ذریعہ ہے سارے اسباب کٹ جائیں تب بھی اس سے رشتہ نہیں کٹتا جو لوگ کسی مومن کو تنہا کرنا چاہتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ سارے ذرائے ختم ہو جائیں تعلقات کٹ جائیں انسان ساتھ چھوڑ جائیں کیا مومن کو بھی کوئی کٹ سکتا ہے کیا مومن کی بھی قوت ختم ہو سکتی ہے مومن تو اپنے رب پر امید رکھتا ہے اس کا اللہ موجود ہے وہ مدد کرنے والا ہے وہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں رہنے دیتا وہ کبھی اسے محروم نہیں رہنے دیتا اس ایک اللہ کا خوف ہو تو انسان کے لیے سارے خوف ہیچ ہو جاتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اسی ایک اللہ کے ساتھ ناتا جوڑنے والے کے لیے خوشخبری ہے یہ بہت بڑی دولت ہے کہ مومن کہیں بھی چلا جائے وہ تنہا نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھ کر اللہ تعالیٰ سے امید باندھ کر اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دامن اپنی رحمت سے بھر دیتا ہے جس کا ایک اللہ پر اعتماد ہے اس کے لیے خوشخبری ہے جو ایک اللہ پر توقل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے ایک اللہ پر توقل کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا جب کبھی کوئی ایک اللہ سے طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دامن بھر دیتا ہے وہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دامن پر لگے ہوئے سیاہ دھبے مٹا دیتا ہے اور اس کا سیاہ دامن سفید کر دیتا ہے جو شخص اس کی طرف لپکتا ہے وہ زمانے بھر میں سب سے منفرد اور معزز ہو جاتا ہے اور کیوں نہ ہو وہ جہانوں کا بادشاہ ہے بڑا بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے اور کیوں نہ ہو سارا اختیار اسی کا ہے وہ مختارے کل ہے اس کے سوا کسی کا کوئی اختیار نہیں وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے منتخب کرتا ہے اور انہیں اس کا کوئی اختیار نہیں اور سارے خزانے اسی کے ہاتھ میں ہیں وَإِمْ مِنْ شَيْنِ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں اور اس سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ معزز ہو جائے کہ عزت اور ذلت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكَ الْمُلْكِ تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَعُوا وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمْ مَنْ تَشَعُوا وَتُعِزُوا مَنْ تَشَعُوا وَتُزِلُوا مَنْ تَشَعُوا بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنْ قَدِيرِ آپ کہہ دیں اے اللہ بادشاہی کے مالک تو جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے اور تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ظلیل کر دیتا ہے تیرے ہاتھ میں ہی سب بھلائی ہے تو ہر چیز پر یقیناً پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْدِ وَالْأَرْدِ الْغَيْبَ إِلَّ اللَّهِ آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے غیب نہیں جانتا اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنا برحق ہے لَهُ دَعْوَتُ الْحَقُ اسی کو پکارنا برحق ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے اس نے فرمایا يَا يُحَنَّاسُ عُبُدُ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کے نام کی خصوصیات میں سے ہے کہ عام اسکار اسی کی طرف نسبت دیے جاتے ہیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهُ بِسْمِ اللَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ انشاءاللہ اسی کے نام سے ہم اپنے کاموں کا آغاز کرتے ہیں اسی کی حمد بیان کرتے ہیں جب کام اختتام کو پہنچتے ہیں اور اسی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں اور اسی کو اپنے لئے کافی سمجھتے ہیں حسوی اللہ اللہ تعالیٰ میرے لئے کافی ہے اور اِنَّا لِلَّهُ بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس نام کا تقاضہ ہے کہ اس سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے اپنے آپ سے اپنے گھر والوں سے اپنی اولاد سے اور پوری دنیا سے بڑھ کر کیونکہ وہی ایک تو ہمارا معبود ہے وہ جس نے ہمیں ہر نعمت عطا کی ہے وہ جس کے لئے سارے اچھے نام ہے وہ جس کے لئے خلق بھی ہے اور امر بھی وہ جس کے لئے ساری تعریف ہے ہاں اس کا حق ہے کہ ہم اس سے محبت کریں اور اس سے بھی محبت کریں جس سے وہ محبت رکھتا ہے ہاں وہ حق رکھتا ہے کہ جس سے وہ بغض رکھتا ہے اس سے ہم بھی بغض رکھیں یہ کہ اسی کے لئے دوستی کریں اور اسی کے لئے دشمنی رکھیں ایمان کا مزا تو وہی چکتا ہے جس کی ساری محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جو اسی کے لیے محبت کرے اور اسی کے لیے بغض رکھے اللہ سبحانہ وتعالی یہ حق رکھتا ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے اس پر توقع کیا جائے اس سے خوف کھایا جائے اس سے امید باندھی جائے صرف اسی ایک کی اخلاص کے ساتھ عبادت کی جائے اسی کے لیے نماز پڑھی جائے اسی کے لیے روزہ رکھا جائے اسی کے لیے قربانیاں کی جائیں اسی کے لیے زندگی گزاریں اسی کے لیے جان دے دیں ہاں ہمیں زندگی میں اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی ہے اسی کا حکم ماننا ہے اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کی اطاق اور بندگی کا حق ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے اسی سے دعائیں کرنی ہے اس کے خزانے ختم ہونے والے نہیں اور اللہ رب العزت کی عزت کے لیے جینا ہے اور عزت اسی سے مانگنی ہے صرف اسی سے دعائیں کرنی ہے اور یقین رکھنا ہے کہ اس کے سوا کوئی کام نہیں کر سکتا صرف اسی کے لیے نظر ماننی ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کو اس کے نام اللہ کے سطح پکارتا ہے تو کوئی خوف ایسا نہیں جو زائل نہ ہو جائے کوئی مسئبت ایسی نہیں جس کو وہ دور نہ کر دے کوئی غم ایسا نہیں ہے جس کو وہ دور نہ کر دے کوئی تنگی ایسی نہیں ہے جس کو وہ وسط سے نہ بدل دے اس عزمت والی ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والا کوئی ضعیف اور کمزور ایسا نہیں جس کو اللہ تعالیٰ قوت عطا نہ کر دے کوئی ظلیل ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے وہ عزت طلب کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا نہ کرے اور کوئی فقیر ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنا لے اور اللہ تعالیٰ اس سے غنی نہ کر دے ایک اللہ سے محبت کر لیں اسی پر توق ceremony کر لیں اسی سے امید بانگ لیں اسی سے مدد طلب کریں وہ کبھی تنہ نہیں چھوڑے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنی ذات کا سچا فہم سچا شعور اور سچی محبت نصیب فرما دے آمین سمم آمین